کاروباری دنیا سے خبر یہ ہے کہ تین روز کی مندھی کے بعد پاکستان سٹاک ایکسچینج بلند پرواز پر ہے سٹاک مارکٹ میں دوسرے کاروباری سیشن میں زبردست تیزی دیکھی گئی ہے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں کہ تین روز کی مندھی کے بعد آخر کار آج اچھا دن ہے اور پاکستان سٹاک ایکسچینج بلند پرواز پر اسی پر بات کریں گے سینئر ریپورٹر رزوان عالم نے ہمیں جوائن کیا ہے رزوان کیا صورتحال ہے مارکٹ کی؟ دیکھیں تین دن بعد اسٹاک مارکٹ نے بڑا اچھا کم بیک کیا ہے تین دن سے ہم دیکھ رہے تھے کس اکیس سو پوائنٹس کی مندھی ہو چکی تھی تین روز میں اس کے بعد اسٹاک مارکٹ میں آج صبحی سے بڑی دبردست تیزی ہے دو سیشن ہوتے ہیں جمعہ کے دن پہلے سیشن میں بھی ساڑھے پانچ سو پوائنٹس کی تیزی پر کاروبار کا خطام ہوتا دوسرے سیشن میں اسٹاک مارکٹ میں تیزی کے رجوع میں مزید اضافہ ہوا اور یہ گیارہ سو پوائنٹ پلس ہو گئی مارکٹ نہ صرف اکتر ہزار پوائنٹس کی حد بہال ہوئی بلکہ اکتر ہزار پانچ سو 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 سٹاک مارکٹ چلی گئی ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں امین یوسیف صاحبک ڈائریکٹر ہے پاکستان سٹاک ایکسچینج سے ان سے جاتے کیوں ہے کیا ہے تیزی کے وجوہات ہیں اور کن سیکٹرز میں زیادہ تیزی ہو رہی ہے دیکھیں زیادہ اگر آپ صبح سے انیلائز کریں مارکٹ میں انیجی سیکٹر میں کافی مارکٹ میں بائنگ دیکھنے میں آ رہی ہے سمنٹ میں آ رہی ہے آٹو میں آ رہی ہے اور فیٹلائزر میں بھی آ رہی ہے اور سٹیل میں بھی آ رہی ہے زیادہ تر بائنگ اگر آپ دیکھیں پورے انیلائز کرتے ہو انیجی سیکٹر میں بہت زیادہ بائنگ ہے اور سمنٹ میں زیادہ ہے کیا وجوہات تھے تیکھیں اس کی وجوہات ہے کہ آپ کی انفلیشن کے نمبرز ریکارڈ نیچے آئے ہیں دو سال کے لوز پہ ہیں تو لگ رہا ہے کہ اب مونٹری پولیسی جو ہوگی جون میں اس میں سٹیٹ بینک کٹ ضرور کرے گا کیونکہ اس دفعہ تو نہیں تھا اس دفعہ بھی ایکسپیکٹیشن تھی کیونکہ آپ کا پوزیٹیو ریٹ تھا سعودی سرمایہ کار بھی آ رہے ہیں جی بالکل سعودی سرمایہ کار بھی آ رہے ہیں وہ بھی ایک نیوز ہے کہ جو انویسمنٹ آنے کی ہے جو انہوں نے پچھلی دورے میں کافی چیزیں پریزنٹیشن ہوئی تھی سائی ایف سی میں دولر کی بھی اگر سرمایہ کاریہ آ جاتی تو آپ خود سوچیں آپ کو روپی سٹرانگ ہو جائے گا پلس ایک اور چیز بھی ہو رہی ہے کہ آئل کی پریسز بھی انٹرنیشنل نیچے جاری ہیں تو اس کا ایمپیکٹ بھی اور لوکلی بھی گورنمنٹ نے آئل کی پریسز کم کی تو آنے والے دنوں میں لگ رہا ہے کہ انفلیشن کے نمبرز اور نیچے آئیں گے تو زائے پہتے مارکٹ میں یہ پوزیٹیو نیوز ہے تو ایک اور چیزیں دیکھیں رزوان ہمیں تفصیلن اپ ڈیٹ کر رہے تھے بہت شکریہ آپ کا